اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ جو آج کا اجلاس جاری ہے متحدہ عرب امارات میں OIC کا OIC کا مطلب ہے ارگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز تو یہ کبھی کبھی اس کا اجلاس ہو جاتا ہے ویسے تو یہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے OIC لیکن یہ عام طور پر افیکٹیو نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ تر عرب ملکوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اور عرب ملکوں نے اس کے اندر یہ ایک عرب لیگ بھی بنائی ہوئی ہے تو بہرحال پاکستان اس کا ممبر ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کے پروگراموں میں جاتا ہے شرکت کرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے اس دفعہ کل جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے انکار کیا ہے اور اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کو دعوت دی گئی ہے OIC میں حالانکہ یہ اسلامک کنٹری کی آرگنائزیشن ہے اس میں انڈیا کو کسی طریقے سے بھی دعوت نہیں بنتی کیونکہ وہ ایک سیکلر سٹیٹ ہے اور ہندو سٹیٹ ہے تو اس کو دعوت دینے کا مقصد پاکستان نے اوبجیکشن اٹھایا ہے کہ کیونکہ ایک ایک تو وہ ویسے بھی کشمیر میں بڑی زیادہ تعداد میں ظلم و ستم کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے تو اس کو نہ بلایا جائے لیکن پاکستان کی کسی نے نہیں سنی اور اس کو وہاں پہ بلا دیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ وہ او آئی سی کے اجلاس کا بائیکارڈ کرے گا اور وہاں پہ نہیں جائے گا اور انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہے سشما سشرا سشما وہ وہاں پہ گئی ہیں انہوں نے تقریر بھی کیے اور نام لیے بغیر پاکستان کے خلاف بہت ساری باتیں بھی کی ہیں تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کا بائیکارڈ کرنا یہ کوئی محصر کاروائی نہیں ہے پاکستان کو اس کا بائیکارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ پاکستان کو سمبولکلی بازو پہ سیاہ پٹی باندھ کے تو سٹرائی کے طور پہ یا ٹوکن سٹرائی کے طور پہ اتجاج کرنا تھا اور وہاں پہ شمولی ضرور کرنی تھی وہاں اپنے موقف کو ڈٹ کر بیان کرنا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ انڈیا کس طرح کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یہ نہ جانا جو ہے یہ ہمارا لیے نقصان دے ثابت ہو ہے تو اس میں ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے کچھ کہتے ہیں جانا چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے تو میں کانونی ٹی وی کے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمارا جانا بنتا تھا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان نے یک طرفہ اعلان کرتے ہوئے انڈیا کے پائلٹ انندن کو چھوڑ دیا ہے انندن کو آند کو اور اس میں پاکستان کا جو وزیراعظم ہے اس نے دو مرتبہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیا کے وزیراعظم مودی سے ٹیلی فون پہ بات کرے اور اس سے بات چیت کرے امن کی بات کرے جو بھی کرے تو ادھر تو ہم مودی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ادھر ہم ششمہ سسراج کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا فلسفہ ہے ہمارا ایک طرف ہم انڈیا کے وزیراعظم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں خیر سگالی کی امن کی اور دوسری طرف ہم جو اسلامیک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے او آئی سی اس کا جو ہم وہ بائی کارڈ کر رہے ہیں تو میرے حساب سے بائی کارڈ کرنا مناسب نہیں تھا اور اس میں ہمیں جو ہے نا یہ ہم نے غلطی کی ہے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تھا احتجاج کرنا تھا یہ تھا اور احتجاج کے طور پہ اپنے بازو پہ پٹیاں باندھ کے ہمارا پورا وفد جاتا اور وہاں تاکہ پوری دنیا کو پریکٹیکلی ہم بتاتے کہ انڈیا کس طرح ظلم کر رہا ہے کس طرح زیادتی کر رہا ہے کشمیر میں جاریت کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم بتانے سے ہم جو ہے نا ہماری وہاں نمہندگی نہیں ہوئی اور اس سے ہمیں نقصان ہو گیا دوسری با یہ ہے کہ او آئی سی بے شک ایک ان افیکٹیو ادارہ ہے اور اس کو ہم مزاق کے طور پہ پنجابی میں کہتے ہیں او آئی سی کو پنجابی میں اگر کہے تو کہنے ہیں جی او آئی سی او آئی سی سمجھ گیا نا میری بات تو یہ اے جو او آئی سی ہے نا یہ بیکار قسم کے ادارت ہے لیکن ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تھا اپنے موقف کی بھرپور انداز میں ہم وہاں پہ پیش کرتے اور بتاتے پورے اسلامی کنٹریز کو کہ انڈیا ہمارے ساتھ کس طرح زیادتی کر رہا ہے اور یہ بے شک اسلامی کنٹریز کی بھی زیادتی ہے جس میں انڈیا کو انہوں نے مبسر کے طور پہ بلایا ہے انڈیا او آئی سی کا ممبر نہیں ہے جبکہ پاکستان جو ہے وہ او آئی سی کا ممبر ہے ریگولر ممبر ہے تو پہلے بھٹو کے دور میں بھی یہاں او آئی سی کی میٹنگ اسلام لاہور میں ہوئی تھی آپ سب لوگوں کو یاد ہے تو ہمیں جو بائیک آٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ غیر مناسب ہے ہمیں جانا چاہیے تھا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا اسلامی ممالک کی حمایت لینی چاہیے تھی اب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا نے ہمارے اوپر پہلے حملہ کیا اور لیکن ابھی تک سوائے ترکی کے کسی بھی اسلامی ملک نے انڈیا کے حملے کی مضمت نہیں کی اور اس کو تنقید نہیں کی اور اس کے بیان کو غلط نہیں قرار دیا اس کے جاریت کی مضمت نہیں کی تو یہ ہماری خارجہ پلیسی کی تھوڑی سی نکامی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایندہ کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو بائیک آٹ کرنے کی بجائے آپ وہاں پہ اتجاج کریں ٹوکن سٹرائی کریں ٹوکن بائیک آٹ کریں لیکن وہاں پہ آپ کی موجودگی بہت ضروری ہے تو او آئی سی میں یہ جو پاکستان نے بائیک آٹ کیا ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا اور کانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کومیٹس دیں اور ہمیں شیئر کیا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچاتے رہیں گے اور تازہ ترین جو ویوز ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہم پہنچا رہے ہیں تو تھینکیو ویری مچ فار واشنگ دس کانونی ٹی وی او کے خدا حافظ